تلنگانہ اسیمل انتخابات میں حکومت تشکیل دینے واضح اکثریت حاصل ہونے کے بعد بھی کانگریس پارٹی کی جانب سے چیف منشٹر کے امیدوار کا انتخاب نہ ہو سکا جس کے وجہ سے پیر کی راز ساڑھے آٹھ بجے راج بھون میں چیف منشٹر اور ڈپٹی چیف منشٹر کی حل برداری کی تقریب لمحے آخر میں ملتوی کر دی گئی ابتدا میں کانگریس نے آج رات گورنر کے ہاتھوں چیف منشٹر اور ڈپٹی سی ایم کے عہدوں کے لیے راز داری کا حلب دلالے کا فیصلہ کیا تھا لیکن دن میں منقضہ سی ایل پی کے اجلاس میں چیف منشٹر کے عہدے کے لیے امیدوار کا انتخاب نہ ہو سکا ذراعہ نے بتایا کہ گچی بولی کے ایک ہوتل میں سی ایل پی کا اجلاس منخد ہوا جس میں سی ایل پی لیڈر کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے چونسٹھ ارکان نے شرکت کی سی ایل پی لیڈر کے انتخاب کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا اس اجلاس میں کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈی کے شف کمار کے علاوہ تلنگلہ کانگریس امور کے انچارج مانک راو تھا کرے اور کل ہند کانگریس کی جانب سے روانہ کردہ مبسرین بھی موجود تھے ان تمام کی موجودگی میں پی سی سی صدر ریوند ریڈی نے ایک ستری خرارداد پیش کی جس کی بھٹی وکرمار کا اور سی تکانے تائد کی منتخیب ارکان نے متفقہ طور پر اس خرارداد کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ سی ایل پی لیڈر کا انتخاب کل ہند کانگریس کے صدر ملکہ جن کھرگے کے حوالے کیا جائے گزشتہ روز اوٹوں کی گنتی میں کانگریس کی کامیابی کے بعد آج سی ایل پی کا اجلاس منقضہ جو تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا کناٹک کے ڈیپٹی سی ایم ڈی کے شیف کمان نے میڈیا کو بتایا کہ کانگریس کے نومنتقیب ارکان اسیملی ایک ستری خرارداد منظور کرتے ہوئے متفقہ پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا اختیار کھرگے کو دے دیا ہے اس اجلاس میں پارٹی کی شاندار کامیابی پر تلنگاہ کے عوام سے اظہار تشکر کیا گیا موسیقی 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 موسیقی